آج سلام علیکو ناظرین پرگرام لیٹس روگیو دا بی نصیر میں خوش آمدید ناظرین اس وقت کسان بڑا پریشان ہے ایک بے رہم موسم ہے تو دوسری جانب بے رہم حکومت ہے 22 اپریل سے پنجاب حکومت نے گندم کی خریداری شروع کرنی تھی لیکن ابھی تک خریداری شروع نہ ہو سکی اور 18 اپریل سے بدلتے موسم کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں 64 لاکھ اکڑ گندم کی فصل متاثر ہو چکی ہے کسان یہ قلیم کر رہا ہے کہ اس کی فی من کوسٹ تقریباً چار ہزار روپے ہے جبکہ سرکاری ریٹ 49 سو روپے نکلا ہے اور وہ بھی ابھی تک خریداری شروع نہ ہونے کی وجہ سے جو منڈی میں بیٹھا تاجر ہے وہ تین ہزار روپے یا 29 سو روپے فی من گندم لے رہا ہے وہ بھی نکھرے کرنے کے بعد ایک بیرہم موسم ہے دوسری طرف بیرہم تاجر ہے تیسری طرف بیرہم حکومت ہے وہ کسان جس کو 36 سو روپے والی خاد جو سرکاری نرخ تھے 36 سو روپے پچپن سو روپے میں ملی وہ کسان بچارہ مطالبہ کر رہا ہے اب فصل جب پک کے آ چکی ہے تو ہمیں عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ تھوڑے سے پروٹوکول کے ساتھ ہمیں وہ گندم ہم سے خریدی جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے جبکہ محکمہ خوراک پنجاب کہتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی پالیسی اناؤنس ہی نہیں کی ایک دو دن میں تین وزارہ پر مشتمل کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم آپ کو ریٹ دیں گے اس کے بعد گندم کی خریداری شروع کریں گے جبکہ کسانوں نے 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے جو احتجاج کی کال دے دی ہے یہ ساری صورتحال میں ہمیشہ کی طرح ایک عام آدمی مارا جا رہا ہے ایک عام آدمی پریشان ہو رہا ہے جبکہ حکومت میں یہ چل رہا ہے کہ کس طرح کپتان کو جھیل کے اندر ہی رکھنا ہے کس طرح نواز شریف کو پارٹی صدارت دینی ہے کس طرح شہباز شریف سے پارٹی صدارت لینی ہے کس طرح سے مزید کرزے لینے ہیں کس طرح سے مزید ٹیکس بڑھانے ہیں کس طرح سے سولر پینل جن لوگوں نے یہ اس امید کے ساتھ بہت بڑے بڑے کرزے لے کے لگائے تھے کہ بائیس ارپے فی یونٹ ہم سے خریدا جائے گا سمری جاری کر دی گئی ہے کہ دس ارپے فی یونٹ حکومت سولر پینل لگانے والوں سے بجلی کری دے گی اور پھر اس کے بعد سولر پینل جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے ان سے ٹیکس بھی وصول کرنے کی سمری بھیج دی گئی ہے تجویز بھیج دی گئی ہے اس ساری صورتحال کو کس طرح سے سینئر تجزیہ کار دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آگا باکر صاحب سر بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں مہارے قانون بھی ہیں قانونی لحاظ سے بھی بات کریں گے اور معاملات اخلاق لحاظ سے کس طرح چلنے چاہیے یہ بھی بات کریں گے آگا باکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے سن پا رہے ہیں آپ جی بہت بہت شکریہ سر کیا سمجھتے ہیں حکومتیں ماں کا کردار ادا کرتی ہیں لیکن یہاں تو بہت بری ماں ثابت ہو رہی ہے یہ بیسیکری حکومتوں کی بات تو بات میں آتی ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں بنیادی طور پہ یہ جو کردار ہے وہ ریاست کا کردار ہوتا ہے اور ریاست کے جو ادارے ہیں جس میں حکومت جو ہے وہ ایک ادارہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا کردار ہے جو اس کو ماں کا کردار رائیٹس ہے رائیٹس ہے نمبر ون جو آپ نے بھی بات کی ہے دیکھیں جب ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اسی ریاست کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک منڈیٹ موجود ہے اس کا ایک سکوپ آف ورک موجود ہے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک پالیسی جو ہے وہ فارمودیٹ کی جاتی ہے اور اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ موف کیا جاتا ہے اور پالیسی ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو انسان جو جو سیٹیز ہیں جو شہری ہیں اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کے اوپر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے رائیٹ اب یہاں پہ جو بات آپ نے بات بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ کسان جو ہے اس کی تو ساری کی ساری یہ ایک کیش کراپ ہے جس کے اوپر اس نے سارے اپنے انپورٹس دیئے اس نے کھا داری اس نے اپنی میشنری استعمال کی اس نے اپنی ہیومن رسورس استعمال کیا اس نے اپنے بیوی بچوں کو استعمال کیا اس نے لیبر استعمال کی خود دن رات اس نے کام کیا اس امید کے ساتھ کہ جب فصل پکے گی تو اس کو مارکیٹ کے اندر اس کا ایک مناسب عجر جو ہے وہ موجود جو ہے وہ ملے گا جی اب یہاں جو سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی سی پالیسی کو ڈیوییٹ کیا جاتا ہے اگر یہ پالیسی حکومت کلیم کرتی ہے کہ اس نے کوئی ایسی پالیسی فارمولیٹ نہیں کی ہے جی تو ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے اب پتہ ہے کہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ اس کا سب سے پہلا اور بڑا خریدار جو ہے وہ حکومت ہوگی جی بلکل اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور حکومت کے بھی یہ اوییسی ایک تقاضی اور ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گندم جو ہے ایگری کلچر کنسی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ آج تک ان مسائل کو ہی نہیں ہم سنبھال پا رہے کہ ہم سے گندم اگر فصل زیادہ ہو جائے تو تب نہیں سنبھالی جاتی کم ہو جائے تو تب نہیں سنبھالی جاتی اس میں ایک ایک سوال یہ بھی ہے کہ سنتالیس لاکھ ٹن گندم پہلے سے موجود ہے اور بتیس لاکھ ٹن گندم درامد کر لی گئی ہے اور پنجاب کا جو فود ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ صرف پنجاب کے فود ڈپارٹمنٹ کے پاس تئیس لاکھ میٹرک ٹن گندم پہلے سے موجود ہے ابھی کیوں خرید نہیں ہے حضرت جب پکے آگئی ہے تو اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ اگر وہ بیان جاری کرتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ کسان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں اور وفاق نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم چودہ لاکھ میٹرک ٹن نہیں اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریبیں گے تو یہ ساری صورتحال میں آپ کے خیال میں ریاست ریاست کا ادارہ حکومت حضرت ریاست پہلے ماں کا کردار ادا کرے گی تو حکومت کرے گی کہ کون ماں کا کردار ادا نہیں کر رہا اور کیا کسان کا کہاں کسور نظر آتا ہے کہ یہ کسور کسان کا اس میں دیکھیں ریاست کی بات جب آپ کرتے ہیں تو حکومت اس کا ادارہ ہے اور حکومت حکومت کے پاس باقاعدہ ایک قانون موجود ہے اس کے اندر ایک روز موجود ہے اور اس کے اندر ایک پالسی ہوتی ہے اب میں نے جیسے کہا کہ ایک قانونی نکتہ یہ ہے ایک پرنسپل یہ ہے ایک اصول ہے قانونی اصول ہے جس کو لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ جو کسان ہے اس نے گندم جو ہے اس کی بوائی کی اس کی ہارویسٹ کی اس کو کلٹیویٹ کیا اس کو ہارویسٹ کر رہا ہے اس امید کے ساتھ ایک ایکسپیکٹنسی کے ساتھ کہ یہ حکومت پنجاب سب سے پہلے بڑا اس کا خریدار حکومت ہوگی اب حکومت جو ہے اس کے اندر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پالسی کو جو لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی یا پرنسپل ہے اس کو کس طرح ایڈیویٹ کرنے کوشش کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جب اس طرح کی سیچویشن کو پیدا کی جاتی ہے ابھی ہمارے پاس بات کی ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن جب کس طرح کی بات کی جاتی ہے کس بات کی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس اس کے پاس ایک ہورڈنگ جو ہے بیسیکلی اب کسان جو ہے وہ سر میں بزارش یہ کر رہا ہوں ایویڈنس کس بات کا نہیں ہے سر ہمارے پاس ایویڈنس بیسیکلی اس بات کی جس کی میں بھی بات کرنے لگا کہ ہورڈنگ جو زخیرہ اندوزی ہے یہی ایک جو ایک پروڈک جو ابھی بیسیکلی وہ کسان مارکٹ میں لے کے جا رہا ہے اس کو تین ہزار پر میں اس کا کوئی خرید دار نہیں ہے اب یہ کوئی سستے داموں کوئی نہ کوئی ہمارا کوئی کارٹل کوئی مافیا کوئی اس طرف آئے گا وہ گندم اس کو سستے میں پرچیز کرے گا اور کوئی مہینے دو مہینے میں کوئی ایسی پالشی آئے گی یہی چیز جو آج تین ہزار پر اس کے دام نہیں مل رہے یہ شاید پانچ اچھے ہزار پر چلی جائے گی اور کسی خاص طبقات جو ہیں اس کو پھر اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرح سے مختلف صوبوں میں اس طرح کی پریکٹس پہلے سے موجود ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے مینج کی جاتی ہے تو اس بات کی مینج جیسے کہا کہ ہمارے پاس ابھی اس بات کی ایویڈنس تو موجود نہیں ہے لیکن باردیو نظر میں جو احتمال ہے کہ ایسا ہوگا باردیو نظر میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ اسی طرح سے موف چل رہی ہے تاکہ کسان جو ہے وہ سسے داموں جو ہے جس کو بھی اس نے چھوٹے تاجر کو بیچنی ہے اس نے بڑے تاجر کو بیچنی ہے آپ کے خیال میں کسان کو ابھی کرنا کیا چاہیے کیا ہولڈ رکھ لے گندم ہولڈ رکھ لے جنہوں نے نکال دیا گندم علمیہ یہ ہے کہ کسان تو دیکھیں سب سے میں ایک بڑی لے من بات کروں کہ جیسے ایکسپیکٹنسی اس کی ہے اس نے کھاد کے پیسے دینے ہیں اس نے لے پر کے پیسے دینے ہیں اس نے کسی نے اپنے بچی بچے کی کوئی شادی کرتی ہوگی اس کے لیے پٹھک کرنے ہوگی کسی نے تعلیم کے پیسے دینے ہوں گے میں ایک چھوٹے کسان کی بات کر رہا ہوں یہ چھوٹے کسان کے نہیں آج بڑا کسان بھی بچارہ رو رہے کہ میرے یہیے ایکسپینسز آئے ہوئے ہیں میری خواہش تھی جیسی گندم آئے گی مارکٹ میں پھنکوں گا میرے پاس پیسہ آئے گا اور میں اپنے ادھار چکا ہوں گا سب سے بڑی بات یہ ہے لیکن میں جو بڑے بڑا کسان ہے بیسیکلی جو جس کی ہولڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بڑا جہگیردار ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو لینڈ کسی کو آگے ٹھیکے پہ دے چکا ہوگا میں اس کی بات میں کسان کی بات کرتا ہوں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس نے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ہے چاہے ہیمار رائٹس میں کی ہے ہیمار رسورس میں کی ہے چاہے کسی اس نے انپورٹس دی ہیں تو ایلٹیمیٹی اس کی ایک کواسٹ ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس کی اپورچونٹی کواسٹ ہے جو اس نے یہ پانچ چھے ماہ سارے کہ سارے اپنے رسورس اس طرف جو وہ سرف کی ہیں لیکن کمنٹ بیک جو آپ کی بات ہے بھائی ابھی تک پہلی بات یہ ہے کہ وہ پالیسی اناؤنس کیوں نہیں کی گئی آپ بتائیں کہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے آپ پتہ ہے کہ اب حصل جو ہے وہ آپ کی تیار ہو چکی ہے آج آپ کے آکے اس کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گوڈ گورننس ہے اس کے اصول کے یہ خلاف ہے کہ آپ کوئی پالیسی جو ہے وہ نہ دیں آپ نہیں نہ ڈیڑھ مہینہ ہم پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ ہماری یہ پالیسی ہے ہمارے پاس اتنی پہلے سے سٹاک میں موجود پڑی ہے لہٰذا کسان جو ہے وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی منیجمنٹ کر لیں لیکن پھر بھی منڈیٹری کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں جس کے اوپر آج فرشنے کے گنم اور اوپر سے امپورٹ کی جا رہی ہے اور یہ ساری کے ساری جو سیچویشن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں یہ جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے پاس اس بات کی شہادت موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مہینہ ڈیٹھ مہینے کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ایسی نظر آ جائیں اچھا صاحب ایک اور چیز ہے کہ کسان سے آن لائن درخواستیں مانگیں گئیں جو محکمہ قرآن کلیم کر رہا ہے کہ چار لاکھ درخواستیں ہمارے پاس آئیں جن میں سے ایک لاکھ انتالیس آزار درخواستیں منظور ہوئیں تھیں اب آپ سمجھتے ہیں ہمارا کسان اتنا پڑھا لکھا ہے آن لائن درخواست دے سکتا ہے باردانہ لے سکتا ہے کیا آپ کے خیال میں کسان یہ تمام جو رکاوٹیں یا عبور کر سکتا ہے کسان کو زج کرنے کے مترادف نہیں ہے اس طرح کا سسٹم دیکھیں یہی بات جو ہے جب میں نے بات کی لیجیٹ میٹ ایکسپیکٹنسی کی اب کس بات سے وہ شب یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے علم میں بھی یہ پہلے بات موجود نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے اپلیکیشنز جو ہے وہ دی گئی اور باردانہ کو جائے سپلائی کے لیے کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسس سٹارٹ کر دیا گیا تھا جب ایک پروسس سٹارٹ کر دیا گیا تو امید جو ہے کسان کی امید اور پیدا ہو گئی اور اب اس کے اوپر اگر حکومت اس وقت کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ری ٹریکٹ کرتی ہے تو ادر وائز بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ ادریہ بھی اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی اکلام اٹھا سکتی ہے یا ادریہ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اور یہی ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اس حصول کے تیت کہ اس کو اس کا نقصان نہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں جیسے ہم پہلے مختصر بات کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں اس نے اپنا انپورٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہی اس کے اوپر ہے تو اور یہ جو پروٹیسٹ آ رہے ہیں میں ویسے اتنا جو ہے وہ سمجھت ہوں کہ جب کچھ اس طرح سے پروٹیسٹ آ جاتے ہیں اور عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں اور خاص طور پر ابھی آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا دیلی کے اوپر بھی اسی طرح سے جو خاص طور پر جو انڈین پنجاب ہے وہاں زبارتی پنجاب جو ہے وہاں سے بہت سارے کسان جو ہیں وہ انڈیا میں دیلی کی طرف انہوں نے پروٹیسٹ کیا کوئی نہ کوئی اس کے نتائج ضرور برامد ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو پولیسی میکر ہیں یہ جو مافیاس ہیں انہوں نے اس بات کو بھی مدنظر رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے آئے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ظاہر ہے وہ نیگوشیشن کا آپ کے حال میں وفاق کا یہ اعلان کر دینا کہ ہم چودہ لاکھ میٹرک ٹن نہیں اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدیں گے تو کیا یہ بہران کو کسی طریقے سے کم کر پائے گے یہ سٹیٹمنٹ یا یہ اقدام دیکھیں ابھی بات ہے ایک سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ جو ہے جب کسی کسی نوٹیفکیشن کے تحت ایک بات آتی ہے تو آلٹی میٹلی اس کے اوپر پھر علیہ دی سے اپنا کومنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن چلے اگر حکومت یہ کرتی ہے اس طرح سے اور گندم کی پیداوار جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس وقت یہ اگر نقصان نہ ہوا یہ جو بارشوں کی طرح سے سہود پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی تو گندم کی پیداوار جو ہے وہ تو ریزنبلی it has been good اور اگر پروڈکشن اس کی پیداوار جو ہے پروڈوس زیادہ ہوا ہے جو مناسب ہوا ہے تو آلٹی میٹلی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہمارا دستور ہے دستور پاکستان جو ہے آئین پاکستان جو ہے اس کے تحت بھی حکومت کے اوپر یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پہ کسان کی پروٹیکشن جو ہے اس کے لیے آلٹی میٹلی کوئی نہ کوئی ایسے اقتامات اٹھائے سر آپ کے خیال میں انتیس اپریل کو جس طرح چیرمن اتحاد کانسل جو ہیں حسیب انور انہوں نے کہا کہ جی انتیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا ہوگا اگر دھرنا ہوگا تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا جو بائیس اپریل کا پنجاب حکومت کا اعلان تھا وہ ریورس ہو جائے گا آپ کے خیال میں یا حکومت کوئی نئی ڈیٹ دے دے گی اور کسان مطمئن ہو کے چلے جائیں گے ایک جانے تو کسان کو بچاروں کو منیوں کے چکر لگانے ہے دوسری جانے کیا وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے آن کے بیٹھ سکتا ہے اپنی فصل چھوڑ کے دیکھیں یہ تو جب کسان کی بات کرتے ہیں تو ہر کسی بھی ایسے جو ہمارے کلاسز ہوتی ہیں یا گروپس ہوتے ہیں جو لیگل گروپس ہیں جیسے کسان ہے جیسے تاجر ہے یہ جب کلاس ایک ہوتی ہے تو اس کے نمائندہ جماعت ہوتی ہے تو بیسیکلی تو نمائندہ جماعت جو ہے جیسے جو تاجر کسان بورڈ ہے ان کا اور اس لحاظ سے انہوں نے اس کو دیکھنا ہے تو بیسیکلی تو پورٹیسٹ جو ہے وہ اس کی طرف آز کیونکہ وہ ایک لیگل انٹیٹی ہے اور لیگل انٹیٹی جو ہے اس کے پاس سے اختیار موجود ہوتا ہے وہ نمائندگان ہوتے ہیں باقاعدہ کسان جو ہے ان کے ذمہ دارے ہیں تو جب وہ آکے ساتھ بیٹھیں گے پھر چلتے چلتے بہت سارے لوگ جو ہیں جب اگر کوئی مسئلہ پروٹیسٹ کامیاب ہو جائے گا ایک شورٹ کمرشل بریقہ وقت ہوا ہے آگا باکر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا we will be right back بریقے بعد بریگرام میں خوش آمدید بہاولنگر سے ہمارے ریپورٹر عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کیا صورتحال ہے وہاں کسان کی باردانہ مل رہا ہے یا نہیں یا کسان جس طرح دہائیاں دے رہا ہے واقعی وہاں کسان کی حالت مخدوش ہے بہت شکریہ عثمان خان کیا صورتحال ہے بہاولنگر میں ذرا بتائیے گا کیا سرکاری آفیسز کسان کو ویٹیج نہیں دے رہے انہیں باردانہ نہیں مل رہا یا کیا آپ کے خیال میں اشیوز کیا ہیں بیسیکلی کسان کے اس وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں اس وقت بہاولنگر میں باردانہ ختم ہو چکا ہے اور یہ جو باردانہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے جو کسان ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کسان صبح سے آتے اور شام تاک باردانہ کے حصول کے لیے دھوب میں وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور رات ہوتے ہی یہ اپنے مانپسلس لیلر حضرات جو ہیں انہیں یہ باردانہ انہوں نے دیا ہے اور جو کسان ہے جس کے لیے یہ چیز تھی اس سے محروم رکھا گیا ہے بیسیکلی ہم نے جا کر ان سے سوال کرنے کی کوشش کی ہے تو جو وہاں پر ان چارج سے وہ اپنا دفتر چھوڑ کر وہاں سے باگ گئے ہیں ہمارے سوالات کے انہوں نے جوابات نہیں دیئے اور اپنے مانپسلس لوگوں پر انہوں نے وہاں پر نواز ہے نہیں جب پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ تین دن میں دو تین دن میں ابھی پالیسی انانس ہوگی تو پھر کس طرح سے وہ سرکاری آفیسر جواب دیں ابھی تو پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پالیسی انانسی نہیں کی سر یہاں پر باردانہ ہی ختم ہو چکا ہے دیسٹی بیوشن تو چلے سائز پر رہ گی وہ تو علیہبہ بات ہے نا باردانہ جو ہے وہ ختم ہو چکا جو کیسان ہے وہ یہاں پر سینٹرز میں تو سیل کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو آپ پر ترلے لے رہا ہے جو ڈیلر حضرات ہیں آٹھ دیان کہ بھئی آپ ہم سے خرید لیں تین ہزار میں مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے جبکہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ انتالیس سو ہے کسان کا کیا کہنے کیا انتالیس سو رپیل ارسپوز اگر حکومت گندم لیتی ہے تو اس کی کاسٹ پوری ہوتی ہے یا اسے منافع بھی آتا ہے اس میں سر ان کا یہ کہنا ہے کہ منافع بھی ہے اس میں لیکن اس کا مارجن جو ہے وہ کم ہے لیکن ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل و رسوہ جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک بہاول نگر میں کیا صورتحال ہے انتیس سپرل کو چیئرمن کسان اتحاد حسیب انور نے پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی تو بہاول نگر میں اس احتجاج کو لے کر کیا صورتحال ہے کچھ لوگ شرکت کر رہے ہیں یا یہاں خاموشی ہے نہیں نہیں آبت صاحب جو کسان اتحاد ہے وہ یہاں پر کافی سٹرونگ ہے لیڈر صاحب جو ہیں وہ کافی یہاں پر سٹرونگ ہیں اور ان کے پاس مین پاور بھی ہے اگر انہوں نے کال دی ہے تو بڑی جو تعداد ہے اس میں لوگ باہر نکلیں گے کسان پروٹیسٹ کریں گے کیا کسان کے پاس اس وقت بیچارے کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بہاول نگر سے وہ چلے گا وہ لاہور میں آکے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گا یا پھر وہاں اپنے معاملات سیٹل کرے گا سر یہ اب ان کی قیادت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی میرے خیال میں یہاں پر پہلے علاقائی سطح پر پروٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر مطالبات جو ہیں انہیں نہیں مانا جائے گا تو پھر میرا خیال میں ان کو شفٹ کیا جائے گا لاہور اچھا یہ عثمان خان صاحب یہ بتا دیجئے اس وقت سیچویشن کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کیا اگر پنجاب فوڈ ڈیپارٹمنٹ باردانہ بافر مقدار میں جتنا چاہیے درکار ہے وہ دے دے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں اگر لیٹس پوز باردانہ آ جائے تو یہ کنفارم ہے کہ لمبی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا کسان سے فوری طور پہ گندم خرید لی جائے گی اور فوری طور پہ پیمنٹ کر دی جائے گی جی بالکل کافی حد تک اگر کہا جائے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر یہ مسئلہ حل کر لیے اگر باردانہ آ جائے تو پھر کنفارم ہوتا ہے چونکہ آپ وہاں اینڈ یوزر ہیں آپ معاملات کو دیکھتے ہیں تو کیا باردانہ جب مل جائے تو یہ کنفارم ہوتا ہے کہ کسان کو آپ ایسے بھی مل جائیں گے جی کافی حد تک کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں کنٹرول ہو سکتے ہیں کنٹرول ہو سکتے ہیں اچھا مقامی سطح پر مقامی سطح پر آپ کس کو مرد الزام چھہرائیں گے کہ کون ہے اس کا کلپرٹ جو یہ باردانہ نہیں دے رہا یا پھر اپنے من پسند لوگوں کو دے رہا ہے سر یہ پاسٹو سینٹرز کے جو انچارج ہیں یہ اپنی من مانیا کرتے ہیں اور مینگ کے عزام ہوئے یہ ڈیلر حضرات کو بیشتے ہیں ہر علاقے کا یہی صورتحال ہے یہ عزام انہیں پر آئیت ہوتا ہے نہیں سر دو اچھا عثمان خان یہ دو چیزیں ہیں نمبر وان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باردانہ ختم ہو گیا ہے نمبر ٹو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس کا مطلب باردانہ تو ختم نہیں ہوا اچھا ابھی اگر کوئی من پسند ڈیلر بھی آتا ہے تو اس کو باردانہ نہیں مل رہا نہیں آپ ختم ہو چکا آپ کا کلیم یہ ہے کہ جو اس سے پہلے باردانہ موجود تھا وہ من پسند ڈیلرز کو دے دیا گیا ہے عام کسان تک نہیں پہنچا جی بلکل ہمارے پاس بھی یہ ریپورٹ ہیں اور کسان بھی یہی دوائی دے رہے ہیں کہ من پسند ڈیلر حضرات آٹھیوں کو یہ باردانہ دیا گیا اور ہمیں نہیں دیا گیا اچھا اسمان خان دیکھئے آن لائن درخواستیں جمع ہوئی ہیں چار لاکھ درخواستیں جمع ہوئیں ایک لاکھ انتالیس ازار کی منظور کر لی گئیں ظاہرہ جن کی منظور کر لی گئیں انہی کو باردانہ ملنا تھا تو پھر اس میں وائلیشن کیسے ہو رہی ہے جب سب کچھ آن لائن ہے سر جہاں پر یہ ایک میچانیزم سسٹم بنایا جاتا وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے بہتر جانتے ہیں جو مرکز کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے مان پسند لوگ ہیں انہیں اپلائیش کر سکتے ہیں تو یہ بیچ میں سے ایسا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے بھاول نگر سے ہمارے ریپورٹر ایک شورٹ کمرشل بریک دیتے ہیں بریک کے بعد ایک بہت عام ایشو کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت دی جا رہی ہے معاملات کیا ہوں گے کیا نئی سیچویشن ڈیویلپ ہونے جا رہی ہے ہم ایسا موجود ہوں گے آمیر ملک صاحب سینیہ تجیاکار ہیں سینیہ صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ واپس آ رہے ہیں پارٹی کی قیادت سنبھال رہے ہیں کیا یہ ایک نیا بہران حکومت کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے یا پھر صرف پی ایم ایل این کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے کیا پیپلز پارٹی کو بھی اس سے کوئی نقصان ہوگا یا صرف پی ایم ایل این کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے بہت شکریہ آمیر ملک صاحب آمیر ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں رانہ سناولہ کا اچانک پریس کانفرنس کرنا جبکہ نواز شریف چائنا میں موجود تھے اور یہ بات سامنے آ جانا کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت دی جائے گی پہلے انہیں بہت برے طریقے سے غلط طریقے سے ناہل کیا گیا تھا اب چونکہ وہ پارٹی کی صدارت کر سکتے ہیں تو اب انہیں مل جانی چاہیے آپ کے خیال میں ریپکیشنز کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو جی بسم اللہ الرحمن رنگ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا جی نواز شریف صاحب جو ہے نا پارٹی کی ایکٹلی یونٹی کی علامت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا اور وہ پارٹی کی پوزیشن ہولڈ کرنے کے اہل نہیں رہتے تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ان کے بھائی ہیں جو آج کل پرائم منسٹر ہیں ان کو صدارت دی گئی لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ پارٹی میں اصلافات جنم لینا شروع ہو گئے پہلے تو ضرورنی اتحار تک تھا لوگ اصلاف کا اظہار کرتے تھے لیکن اب کافی کچھ حق سے تھے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ پبلیکلی اپنے اتحفظات کا اظہار کر رہی ہے جن میں آپ کو پتا ہے رانا سناولا صاحب ہیں جوید لطیف صاحب اچھا نواز شریف کے اندر ایک انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں ہمیشہ سے پریویل کرتا ہے وہ ہارڈلی سال ڈیٹھ سال نکالتے ہیں شاید اب وہ بڑے بھی ہو چکے ہیں وہ ویلیڈیٹی چھہ مہینے تک ویلیڈ رہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اندر کا نواز شریف جاگے گا انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں شروع ہو جائے گا وہ کہے گا کیوں ڈکٹیشن آ رہی ہے ہم تو نہیں اس کو قبول کریں گے تو پھر یہ حکومت دھڑن تختہ ہوگی وفاقی حکومت جائے گی پنجاب حکومت جائے گی سینیریو کیا بن رہے ہیں دیکھیں اس میں موجودہ صورتحال میں نواز شریف کو اس وقت پارٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے پارٹی نے سامنے لے جائے گی کیونکہ پارٹی اس وقت دس انٹیگریٹ ہو رہی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ اپنا جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل ایم لیڈ کولیشن کی سینٹر میں وہ تحفظات پارٹی لیڈرشپ میں اس لیے پائے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مدد سے انہوں نے حکومت بنائی ہے جس کی وجہ سے پارٹی پی ایم ایل ایل ایم پارٹی مجبور ہے ان گورنمنٹ کے جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرے اور جس پہ پارٹی کے اندر سے ظاہرہ حفظات سامنے آ رہے تھے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ اب پورٹ نے نیب نے اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کلین کٹ دے دی ہے تو اب وہ دوبارہ پارٹی لیڈرشپ ہولڈ کرنے کے دوبارہ اہل ہو چکے ہیں تو اور اسی وجہ سے اب انہوں کو پارٹی ایک کی پریزیڈنٹشپ کے لیے ان کو نومینٹ کیا گیا ہے جو کہ آنے والی ان کی پارٹی کی جنرل اسمبلی ہوگی جو پرابلی شاید گیارہ مے کو انہوں نے ڈیٹھ دیئے ہے اپنا پی ایم ایلن پارٹی کی جنرل کانسل کی اس میں ان کو پریزیڈنٹشپ کا آپ سر نہیں سمجھتے جب نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالیں گے پھر ایک شہباز شریف کا دھڑا ہے جس طرح سے مطلب وہ پارٹی پارٹی تحریک انصاف جس میں اتنی مشکلات ہیں وہاں یہ بات سامنے آئی کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی نہیں بنی گالا کی چوائز تھے یعنی جس طرح وہاں ایک دو دھڑے کام کر رہے ہیں یہاں جو شہباز شریف کے چانے والے ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی ریٹیلی ایٹ کریں گے وہاں سے جس طرح یہاں جعوید لطیف یہاں رانہ سناولہ وہاں کوئی اور لوگ آ سکتے ہیں نہیں لیکن میں اس سے اختلاف کرتوں گا بساد اترام اس کی وجہ یہ ہے مجھے یہ نہیں لگتا کیونکہ نواز شریف صاحب کی پوری پارٹی نہ صرف عزت کرتی ہے بلکہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں جو موجودہ وزیر حضم ہیں وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب خود اپنے بھائی کو اپنی پریزیڈنٹشپ سے پیچھے ہٹ کے نواز شریف صاحب کو صدارت دیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اندرونی اقتلافات باقی رہیں گے آپ کے خیال میں کاؤنٹر ہو جائیں گے اندرونی اقتلاف اچھا صرف دوسری بات کر لیتے ہیں شہباز شریف یا پی ڈی ایم ٹو کی یہ جو حکومت ہے یہ کیوں اس وقت تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکی کیوں چیلوں کو سمود کیوں نہیں لے کے آ سکی پاکستان کا ہر ادارہ دو سو بارہ قومی اداروں میں سے ایک سو ستانوے خسارے میں اور مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں جی اس وقت صورت علیہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ ریویو میں چل رہا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام جو آپ اس کا لاسٹ ریو ہے نا وہ تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ اگری کر گئے ہیں تو وہ اسپیکٹڈ ہے کہ اس کی جو لاسٹ قسط ہے وہ نیکس ویک کے شروع میں ون پوائنٹ ون بلین ڈالر کی پاکستان حکومت کو مل جائے گی تو اس کے بعد تھوڑا سانہ ریلیف ایک ایک طرح سے حکومت کو مل جائے گا سر ایک 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 ادارے کا آمیر ملک صاحب جب ایک ایک ادارے کا یومیا خسارہ پچاس پچاس کروڑ روپے ہوگا تو پھر یہ ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر دو بلین ڈالر چار بلین ڈالر کریں گے کیا آپ کی بلکل درور پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایکنومک چیلنجز ہیں آپ کو یاد ہوگا ایم اپنے پاکستان کو جنگ زیادہ ملکوں کے سف میں شامل کر دیا نہیں سر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے بچا رہے دوسری جانب آپ ہی اپنی بات کو کانٹر کر رہے ہیں بی سگری کر رہے میں آپ کو چیلنجز بتا رہ رہ ہوں کیونکہ پاکستان نے اگلے پانچ سال میں سات اشاریہ پانچ بلین ڈالر آئیم ایم ایف کو لٹانے ہیں جو کرزے لیے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے ٹوٹل فورن ریزر اس وقت آٹھ بلین ڈالر ہیں تو پاکستان کو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جتنا بھی لون مل رہے انہوں نے ریپے کرنے کے لئے استعمال کرنے پاکستان کے ایکنومک چیلنجز یہ بہت گمبیر ہیں جلدی جانے نہیں لگتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی کی گھبردی کے سولر پینل پہ ٹیکس لگا دیا اور حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 22 روپے فی یونٹ بجلی خریدیں گے لوگوں نے کرز لے کے سولر پینل لگوائے کہ چلے حکومت کو بجلی بیچتے ہیں کوئی تو روزگار چلے یہ سمری بھی جاری بیجی اس کو کاؤنٹر کر دیا انہوں نے خود ہی میرا خیال ہے کہ عوام کا رضی عمل دیکھ سا چاہتے ہیں کہ اگر وہ قابل قبول ہو گیا تو پھر کر لیں گے اس کو بڑھا دیں گے لیکن اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوگی اب سولر پینل پہ کون لوگ جا رہے ہیں جو لوگ متمو ہیں جو ویل آف ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سولر پینل خرید نہیں سکتا ٹھیک تو آپ سمجھ لیں میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس یہ بھی اپنے گھر کو چلانے میں مشکل پیش آ رہی سولر پینل پینل لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں حکومت کی سب سے بڑا جو ریو 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 میں سے بجلی کے بلو میں تقریبا مور دن 50% یا ٹیکس شامل بجلی کی قیمت کے علاوہ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں آدھے سے زیادہ ٹیکس یہ پاور یہ جو پرچیزنگ والا اس پر کوئی وضاحت نہیں دی ہے فی یونٹ ریٹ اکیس سے کم کر کے گیارہ روپے کم کرنے کی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور پاور ڈیویزن کی تجویز پر کوئی وضاحت نہیں دی جبکہ علامیہ میں یہ کہا گیا کہ سولر پاور پر فیکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں یہ ٹیکس ٹیکس پر بیان جاری ہو ہے وہ جو اکیس سے یا بائی سے ڈس روپے ہو نہ یا اکیس سے گیارہ روپے ہو نہ اس کی وضاحت نہیں پیش کی گئی سر اس کی وضاحت یہ دیتے ہیں کہ جو جو خود ہی اس کو یوز کرنا شروع کر دیں بجائے اس کے وہ گورنمنٹ کو دوبارہ بیچیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے آن گریڈ کپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے بھی خرید سکیں تو یہ ایک طرح ہمارا لاز جو ایشو ہے وہ یہ کہ پاکستان تاریخ انصاف کا بیانیہ یہ تھا کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے کل شہریار افریدی نے یہ کہہ دیا کہ ہم آمی چیف اور ڈی جی آئی ایس 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 اسے مذاقرات کریں گے یہ لوگ تو بچار عوام کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہ بیانیاں یہ یہ ایک طرف گریبان پہ ہاتھ ہے دوسری طرف پاؤں پہ ہاتھ ہے چکر کیا چل رہے ہے دیکھیں پہلے جب یہ حکومت میں تھے تو ارس پانس سٹیٹمنٹ دیتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ حکومت کے اداروں کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اب جو ملیٹری ہے وہ پاکستان لیے ایک یونیفائن فورس ہے وہ نہ صرف ملک کا دفاع کرتے ہیں ملک کی حفاظت کے ضامن ہے بلکہ وہ ایک لوگوں کو یونیٹی او کمانڈ دیتے ہیں اب لوگوں کا ٹرست ہے ان کے کو خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے خدا نخواستہ ملک کی ترقی میں رکاو سیر یہ دیکھیں نا گوڈ کوپ بیڈ کوپ ساری پارٹی کھیلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم 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 میں بھی اسی طرح ہوتا ہے شباہ شریف صاحب جو ہے اسیبلشمنٹ کے ساتھ دیل کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب اور مریم محترمہ وزیر اللہ مریم لیکن یہ اس طرح کے پارٹی بھی ستیتے ہیں تاہی ایک سٹریٹیجی کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ پی ایم 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 صاحب ہے پارٹی کی لیڈرشپ دونوں کے پاس ہے یا نہیں ہے لوگوں کا صرف جو ہے نواز شریف اور عمران خان کے نام پر ٹھیک ہے تو اسی لیے لوگ جو ہے نا ایم جو ووٹر ہے وہ لیڈرشپ پہ کرتا ہے لیکن جو نیچے والی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مذاقرات کرنے ہوتے ہیں تاکہ کسی میڈل گراؤنڈ پہ پہ کوئی مسائل کا حل مذاقرات ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی کسی سے مذاقرات کرنا چاہ رہی ہے آزم نظیر تارد بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاقرات ہی ملکی مسائل کا حل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ مل بیٹھا جائے آپ کے خیال میں یہ لوگ مل بیٹھیں گے اور اگر مل بیٹھتے ہیں کیا مسائل کا حل نکل آئے گا فقط جو پاکستان کی صورتحال ہے خاص طور پر معاشی صورتحال وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو پاکستان میں ٹھیک ہے اس کے لیے سب جو ہے نا ایک جھنڈے تلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاقرات کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو پارٹی کی آپس میں ایک طرح سے اختلاف آتا ہے شاید اس طرح وہ یہ ون ٹو ون آپس میں شاید نہ بیٹھیں لیکن اگر دعوت دیتی ہے اور ایک مشتر کا علامیہ جاری کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو صورتحال کو پاکستان تحریک انصاف تو واضح طور پر اپنا موقف دے چکی ہے کہ آرمی ٹی فار ڈی جی ای 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 چوروں اور ڈاکوں کے سانی بیٹھا جائے نہیں دیکھیں اگر یہ اپنا بیانیاں بدل سکتے ہیں نو مئی سے تو یہ بیانیاں بھی بدل سکتے ہیں سر یہ تو کہہ رہے نو مئی کو خدا نا خاص ایک بڑا جلسہ ہوگا اور سوال یہ کیا گیا کیا نو مئی کو ایک اور نو مئی کرنے جا رہے ہیں آپ تو یہ بتایا گیا کہ نہیں ہم بڑا جلسہ کریں گے اور ایک پی میں ہوگا تاکہ جمع غفیر شو کیا جائے میرا خیال ہے وہ اس کا الٹ ہوگا کیونکہ وہ نو مئی کے جو پچھلے سال کا جو ان کا امیج بنایا اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ اپنی پاکستان سے اور پاکستان کی اتیبلشمنٹ سے اپنی وفاداری کا اہد کریں گے نوجہ یہ لگتا ہے اچھا امران خان کو ساتھ لے آنگا تو پھر کس کی حکومت گر آ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت گر آ رہے ہیں نا بیسیکلی اس وقت جو ہے نا وہ ظاہر ہے پولٹیکل جو ہے نا معاملات بھی چل رہے ہیں سلوگنی چلے گی لیکن اس وقت جو ہے نا جو مجودہ حکومت ہے اس کو چلنجز ہیں اس کو اس وقت یہ ظاہر ہے کنفرنٹیشن برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ باقی دنیا جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں انویسمنٹ کر نہیں سکتے جب تک یہاں پر ایسی استقام نہیں ہوگا اس لیے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ریالائز کر رہی ہے اور پولٹیکل پارٹیز بھی اس چیز کا محول نہ رکھا جائے تو اس لیے مجھے اسیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نرمی نظر آ رہی ہے تھوڑی بہت اور پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے شاید کوئی نیا اس موجودہ سیٹم میں کوئی ایک نیا کوئی سسٹم مطارف کھرائے جائے تاکہ وہ متفقہ طور پر کوئی پاکستان کیسے صاحب یہ کیسی نرمی ہے کہ اتنا بڑا بیان کہ میں اسلام باد آؤں گا حکومت گراؤں گا عمران خان کو نکال کے لے جاؤں گا یہ کہاں سے نرمی نظر آ رہی آپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا پی ایم ایم کی لیڈرشپ پہ بہت سخت تنقید کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نواز اپنا موجودہ وزیراعظم شباز شریف کے ساتھ اور باتی صوبوں کے حضور آلہ کے ساتھ کھڑے ہوکے تصویر بنوا رہے تھے اور آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا انہوں نے وہاں پہ اہد بھی کیا تو یہ معاملات سلوگ ریئرنگ کو آپ لہذا در سے دیکھیں اور جو پالیسی لیول پہ حکومتیں یا صوبائی حکومت اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ تعلق ہے یا پولٹیکل پارٹی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے نا پولٹیکل سلوگنی عوام کے لیے آخری کومنٹ کر دیجئے آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس سینئر تین جس منصور علی شاہ نے کہا ہے عدلیہ میں اصلاحات لانا ہوگی ججز کی برطیوں کے طریقے کار پر نظر سانی کرنا ہوگی جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوگے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر سسٹم میں آئی ٹی کو نہیں لائیں گے اور پرانے دور کے طریقوں کے مطابق فائلوں پر لگے رہیں گے تو ہم کتنا سخت بیان ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عدلیہ کا اس وقت جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے نا وہ نیچلے جو ہے جو ٹاپ ٹین ہوتے ہیں نا جو بوٹم کے ٹاپ ٹین ہے نا پاکستان کی عدلیہ کا جو ہے نا اس میں نمبر آتا ہے تو اب نا صرف انٹرنیشنل رینکنگ اپنی عدالتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے بلکہ عوام میں اعتماد بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت عوام میں اعتماد بہت کم ہو گیا کیونکہ آپ سبل کیسز دیکھیں کرمنل کیسز دیکھیں بیس سال لٹکے رہتے ہیں اور ان کا کوئی خیصہ نہیں جو ہے وہ ہر کسی کو وقت پہ ملے عدالت اپنا کردار ادا کریں ریاست اپنا کردار ادا کریں اور عام آدمی کو خاص طور پہ اس وقت سب سے محروم طبقہ کسان نظر آ رہا ہے اس کو ریلیف ملے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے افضاء امان میں رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ